جانکاری آپ کو دے دراصل ایران کی طرف سے اسرائیل پر قریب دو سو مسائلز داگی گئی ہیں اس سے پشمی ایشیا میں تناو کافی بڑھ گیا ہے اسرائیل اسینا کے مطابق ایران نے بیلسٹک مسائلز سے حملہ کیا اور اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ نصر اللہ کی شہادت کا یہ پہلا بدلہ ہے یہ تو ابھی شروعات ہے اور اس لیچ اسرائیل میں بگڑے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اپنے ناغریکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے جرائیل میں بھارت کے نوتاواس نے اپنے ناغریکوں سے سترک اور ساودھان رہنے کے لیے کہا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ستانی پرشاسن کے سیکیورٹی پروٹکول کا پالن کریں ایڈوائزری میں یہ کہا گیا کہ ساودھان رہیں بینا آو شکتہ کے یاترہ نہ کریں سیفٹی شیلٹرز کے نزدیک رہیں اور اس کے علاوہ ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے اور اب آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں ایران کے حملے سے پہلے کی اور اس کے بعد کی تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ آخر یہاں کیا ہوا اور کیا بدلہ آپ کی گئے ائر سپیس کی آپ دیکھئے تصویریں جس میں حملے سے پہلے کا جو ائر سپیس ہے وہ کس طرح سے ہے اور حملے کے بعد کا ائر سپیس کس طرح ایک روٹ کو آوائیڈ کر رہا ہے اور گھوم کر کے پلینز کو لے جایا جا رہا ہے اور یہاں پر ہو رہے حملے کے بیچ یہ ایک مہتپورن تصویر ہے جس سے وہاں کے ائر سپیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بدلہ کیا گیا ہے اور یہ جو بدلہ ہے حملے سے پہلے اور بعد کا ہے پہلے ایران کے اوپر سے بھی پلینز کی آواجا ہی تھی لیکن اب ان علاقوں کو آوائیڈ کیا جا رہا ہے اسرائیل پر ہوئے حملے سے جڑی دو تصویروں کے بعد اب آٹھ اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایران کی طرف سے تیل اویو پر ایک کے بعد ایک مسائلوں کے بوچھار سے وہاں پر ہڑکم مچا ہوا ہے اور پورے اسرائیل میں ہوائی حملوں کا سائرن بجھ اٹھا اسرائیلی ناغریکوں کو شیلٹر ہومز میں شفٹ کیا گیا ایران کے مسائل اٹیک میں کئی امارتوں اور سکولز کو نقصان پہنچا ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق اس حملے میں کچھ لوگ بھی غائل ہوئے ہیں اور اس بیچ بڑی خبر یہ کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے کے بعد اماریکہ نے پشم میں موجود اپنی سینہ کو الرٹ کر دیا امریکہ نے سینکوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کی مدد کریں اور اسرائیل کی مدد کے لیے کسی بھی وقت امریکی سینہ وہاں پہنچ سکتی ہے پشمی ایشیا میں یدھ کا ایک اور مورچہ کھول چکا ہے ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ مسائل سے حملہ کیا تو اسرائیل نے بھی صاف کر دیا کہ وہ حملے کا بدلہ لے کر رہے گا وہیں سینکت راشرہ سرکشہ پریشد میں آپات بیٹھک بلائے گئے جس میں اسرائیل اور ایران کے بیچ حالات پر چرچہ ہوگی ہماس نے ایران پر اسرائیل کے حملے کا سمرتن کیا ہے اور ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ایران کی طرف سے اسرائیل پر قریب دو سو مسائل سے داگی گئی اس سے پشمی ایشیا میں تناب کافی بڑھ گیا ہے ایران کا ایزرائیل پر بڑا حملہ تیل اوی پر ایران کا تابر توڑ حملہ ایران نے تیل اوی پر آسمان سے برسائم بارود ایران نے اسرائیل پر قریبا دو سو مسائلوں سے حملہ کیا آسمان سے ایک کے بعد ایک ایران کی مسائلیں اسرائیل کی دھرتی پر بارود برساتی رہی اور رات کے اندھیرے میں وہاں تیز دھماکے ہوتے رہے ایران نے چن چن کر اسرائیل کے مہتپونٹ ہکانوں کو نشانہ بنایا تیل اوی پر تابر توڑ حملے کیے اور دنیا کی سب سے خطرنا خوفی ایجنسی مانے جانے والی مسائل کے ہیڈکوارٹر کو دھست کرنے کا دعوی کیا ایران کا یہ بھی دعوی ہے کہ اس نے اسرائیل کے پرمانو ریاکٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ایران نے اسرائیل پر ایتنی مسائلے برساتی جس کے بارے میں کبھی کسینے سوچا نہیں ہوگا ایران پر خوی ہملے کے بعد پردھان منطری نیتن یاہو کی پرتکریہ سامنے آئی اونون ایران کو سکت چھتاو نی دی نیتن یاہو نے اپنے ایرادے ظاہر کر دیا یعنی صاف ہے کہ حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل بھی ایران پر بڑا حملہ کرے گا اسرائیل کی سینہ نے بھی صاف کر دیا کہ حملہ کہاں ہوگا اس کا فیصلہ اسرائیل کرے گا ایک دن پہلے اسرائیل کی پردھان منطری بینیامی نیتن یاہو نے ایران کی جنتہ کو سمبودھت کیا تھا اس دوران انہوں نے ایران کی ساشن کیا لچنا کی تھی انہوں نے ایران کو چیتاو نی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل اپنے دیش اور اپنے لوگوں کی رکشہ کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے دیتا ہے ہمارا میں ملے گا ملے گا ہمارا میں ملے گا ہمارا میں ملے گا ہمارا میں بھی رجیم نے دینگا آپ الگا کے لئے ڈوڑی ش標 بھی رجیم کے لئے عباس ایرانیان انہوں نے وہ ملے گا ملے گا یاہو اور نیتن یاہو کے سمبودن کے چوبیس گھنٹے پورا ہوتے ہی ایران نے اسرائیل پر مسائلوں کی برسات کر دی جس کے بعد پورے اسرائیل میں ہوای حملے کے سائرن بچنے لگے جس کے بعد اسرائیلی سینہ نے ترن سبھی لوگوں کو بم شیلٹر میں بھیجنے کا دعویٰ کیا حالانکہ اس حملے میں اسرائیل کو زیادہ نقصان ہونے کی خبر نہیں ہے اس لئے کہا یہ بھی جوارے کہ ایران نے یہ حملہ صرف اپنے اہم کو سنتشت کرنے کے لئے کیا تھا ایران اسرائیل یدھ پر جو بائیڈین کا بیان آیا اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے کھڑے ہونے کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈین نے کہی اور ایران کے حملے کے بعد امریکہ وار روم میں بڑی بیٹھا کر رہا ہے اور اسرائیل پر ایران کے حملے کی بات کو جو بائیڈین نے پوری طرح سے فیل بتایا ایران کو حملے کا انجام بھی بھگتنا ہوگا جو بائیڈین نے کہا اور ساتھ یہ اسرائیل کی مدد کے لئے بھی امریکہ تیار ہے اسرائیل اور ایران کے جدھ پر امریکہ کے پوری نظر بنی ہوئی ہے جانتے ہیں رعی ترین نظر seinem طرح سے نفت momentum اور اس Pop heroin اور جایڈین میں نےید کوئی طرح سے زیادی دیرو biß αυτό ہم ح forens меньREEеноambی coon جانتےnde تو لیڈین بات پہ hanged و تو خکر اور اس بیٹھ اس وقت یہ بہت بڑی خبر ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو حملے کی دھمکی دی ایران نے کہا کہ اسرائیل پر بہت بڑا حملہ یہ تو بس ٹریلر ہے اس سے بھی بڑا حملہ ہم کرنے کی تیاری میں ہیں اور ایران کے طرف سے یہ چیتاونی دی گئی ہے اسرائیل کے لیے آپ کو بتا دیں کہ ایسے میں جب امریکہ لگاتار اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر یہ کہ ایران نے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کی جانے کی جانکاری دی ہے کہ ایک بار پھر حملے کی تیاری ہے اور اسرائیل پر اس بار اور بڑا اٹیک ہوگا چکے اب تک جو حملہ کیا گیا اس حملے کو لے کر ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا حملہ تھا اور وہیں اس پورے ماملے کو لے کر ویدیش منتری ایس جائے شنکر کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ اوکٹوبر کی گھٹنا کو آتنکوادی حملہ مانتے ہیں اور کسی بھی دیش کو کوئی پرتکریہ دیتے وقت انتراشتری ایمانوی یا کانون کو دھیان میں رکھنا چاہیے موسیقا اور آپ کو بالکہ ہوگی ہے۔ باقرام امید علیہ السробی خود مجھومنے سے ڈبلکتا ہے۔ وارے مجھے گزیروں کے لئے ایک اوپنگ دور اور قراجہ سے میخواست needed. não اگلوڑا دور اور اللہ علیہ کرونے گزیروں میں ٹھیکی ہائے۔ اور ہوای حملے کے بعد اب اسرائیل دیفنس فورس لبنان میں داخل ہو چکی ہے اسرائیلی دیفنس فورس کا یہ کہنا ہے کہ ہزباللہ دکشنی لبنان میں ہیومن شیلڈز کا سہارا لے کر اس پر حملے کر رہا ہے اور اسرائیل نے لبنان کے خلاف حملے کو لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن نام دیا ہے تباہی کی تصویریں آپ کو گازہ سی دکھ سکتی ہیں یدھ کے وزرشکہ میں جلے کسی یوکرین کے شہر کی لگ سکتی ہیں نسراللہ کی موت کے لیے فائر بنکر بسٹر بم میں خاک ہوئی عمارت سی لگ سکتی ہیں لیکن یہ تصویریں ان میں سے کسی کی نہیں بلکہ دکھشڑی لیبنان کی ہیں وہ علاقہ جس میں اسرائیل دیفنس فورس نے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے حالانکہ اسے لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن نام دیا گیا ہے لیکن جب چل رہے ہو ٹینک برس رہے ہو گولی تو زرد میں آئیں گے سارے گھر کس ایک حزباللہ کا مکان یہاں تھوڑے ہے پانچ پوائنٹ میں سمجھ لیجئے اس وقت اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ کیا چل رہا ہے لیبنان میں گھسی اسرائیلی فورس اسرائیل کی سیما سے لگے لیبنان کے گاؤںوں میں لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن شروع آئی ڈی ایف بنا رہی حزباللہ کے چھکانے اور بنیادی دھانچوں کو نشانہ اسرائیل کا دعویٰ اسی علاقے سے حزباللہ کر رہا اس کے دیش کو ٹارگٹ امریکہ نے اسرائیل کے زمینی حملے کو ٹھہرایا واجب تیاری تو بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن سنوار کی آدھی رات دکشنی لیبنان میں اسرائیل کے ٹینکوں نے فہر برپانہ شروع کر دیا اسرائیلی سینہ نے دکشنی لیبنان کے گرامینوں سے علاقہ خالی کرنے کو کہا ہے ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ جلدی خالی کر دے نہیں تو خطرے میں پڑ جائیں گے لیبنان میں بھگدر جیسی ستھیتی ہے بارڈر پر سائرن بج رہے ہیں کہیں ہوای حملے ہو رہے ہیں تو کہیں ٹینک کے گولے برس رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اسرائیل کی سینہ دکشنی لیبنان میں گھسی اب یودھ کا ایپی سینٹر گازہ سے ہٹ کر لیبنان ہو گیا ہے ہزباللہ پر اسرائیل کے سریل آٹائک کے بعد اب اسرائیل کی سینہ سیما سے سٹے ہزباللہ کی سرنگوں میں گھس کر تلاشی لی رہی ہے آئی ڈی ایف کی ریڈار پر اسرائیل کو لیبنان سے علق کرنے والی بلو لائن کے پاس ہزباللہ کی سرنگیں ہیں اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن پر مہر لگا دی آئی ڈی ایف نے لکھا دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے آتنکوازی ٹھکانوں کے خلاف سچک خفیہ جانکاری کے آدھار پر ٹارگیٹڈ گراؤنڈ آپریشن شروع کیے گئے ہیں لیبنان کی سیما سے سٹے گامو کو رشانہ بنیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں ہزباللہ کے کئی ٹھکانے ہیں جو خطرہ بنے ہوئے ہیں اسرائیلی وائی ایف سینہ اس گراؤنڈ آپریشن میں مدد کر رہی ہے دکشنی لیبنان کے گامو اور چٹانی پہاڑیوں کے نیچے ہزباللہ نے اپنا خطرناک اڈہ بنا رکھا ہے اسرائیل سے لڑائی کے لیے ہزباللہ سالوں سے تیاری کر رہا ہے اس نے زمین کے اندر میلوں تک سرنگوں کا جال بچھا کر رکھا ہے جس میں گھاتک میسائلوں کا بھنڈار جمع ہے ہزباللہ کی یہ سرنگ گازہ کی ہماس کی سرنگوں کی طرح سکری نہیں ہے بلکہ یہ کافی چوڑی ہیں میسائلوں سے لدے ٹرک بھی ہزباللہ کی سرنگ میں چلتے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں میں بنکر، میسائل بھنڈار اور کمانڈ سینٹر کے بڑے نیٹورک کا حصہ ہے یہ سرنگیں میلوں تک فیلی ہیں اسے ہزباللہ کے لڑاکے نکل کر حملہ کرتے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں پر حملہ کرنے کے پیچھے مقصد ہے ہزباللہ کے نیٹورک کو دھوست کر دینا جسے ہزباللہ اسرائیل پر جوابی کاروائی نہیں کر سکے اسرائیل کو ڈر تھا کہ ہزباللہ اپنے چیف کے مارے جانے کے بعد اسرائیل پر بڑے بیمانے پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اسرائیل نے ہزباللہ پر کاؤنٹر آٹیک شروع کر دیا ہے دہ سن کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے لیبنان بورڈر پر حلچل بڑھاتے ہوئے ٹینک اور تیرہ ہزار ریزر سینکو جمع کیا ہے اسرائیلی سینہ دو بریگیڈو جن کی کل سنکھیا لگ بھگ دس ہزار تھی کو اتر کی اور لے جانے کے بعد تین ہزار آرکشن سینکو کی تین اور بیٹیلین بلائی ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ دیکشن لیبنان کے ان علاقوں سے ہزباللہ اور ان کے سمردکوں کا سمول ناش کر دیا جائے تاکہ اتری اسرائیل پر حملے کی آشنگ کا دور دور تک نہ صرف پیدا ہو بلکہ اتری علاقے میں رہنے والے اسرائیلی خود کو محفوظ سمجھیں اور جو لوگ حملے کے کارل اپنے گھر چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ واپس لوٹ آئیں یہ چوتھی بار ہے جب اسرائیل کی سینہ لیبنان کے بھی تر بسی ہے اتحاس پلٹنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ زمینی حملے ہوای حملوں کی طرح تدقال اثر دکھا کر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ نتیجہ نکلنے میں کئی ورش لگ جاتے ہیں 1978 فلسطینی مکتی سنگٹھن یعنی پیلو کے ممبر سمودر کے راستے لیبنان سے اسرائیل میں گھس گیا اور ایک بس کو ہائیجیک کر لیا اس میں چونتی سے اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے پہلی بار لیبنان کے بھی تر سینہ بھیجی تھی تب لیبنان نے دعویٰ کیا تھا کہ بس ہائیجیکنگ میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن اسرائیل نے لیبنان پر یقین نہیں کیا اور اس کے دخشنے حصے پر قبضہ کر لیا پیلو نے جولائی 1981 میں اسرائیل میں 270 سے زیادہ حملے کیے جس میں 29 اسرائیلیوں کی موت ہو گئی اور 300 سے زیادہ گھائل ہو گئے اس کا جواب میں جون 1982 میں اسرائیلی سینہ لیبنان میں گھس گئی اسرائیل نے تب کہا تھا کہ وہ پیلو کو ختم کر نکلے لیبنان میں گھسا ہے 18 سال تک چلی اس جنگ میں کم سے کم 17 ہزار لیبنانی لوگوں کی موت ہوئی اسرائیل کی سینہ تیسری بار لیبنان میں گھسی حزباللہ نے آٹھ اسرائیلی سینکوں کی ہتیا کر دی تھی اور دو سینکوں کا اپ ہرڈ کر لیا تھا اسرائیل نے اس کے جواب میں لیبنان پر زمین سے لے کر ہوایی حملے شروع کر دیئے جنگ 34 دینوں تک چلی اس حملے میں 1100 سے زیادہ لیبنانی لوگوں کی موت ہو گئی اسرائیل کے مطابق ان کے 49 ناغریک اور 121 سینک مارے گئے تو اسرائیل چوتھے بار لیبنان میں گھس چکا ہے اس حزباللہ کو دواغ کرنے جس کی طاقت ہماس اور ہوتھی سے کئی گناہ زیادہ ہے حزباللہ کی طاقت آپ کو بھی ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اسرائیل بھلے ہی حزباللہ کے سارے ٹاپ کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہو حزباللہ قسم کھا رہا ہے کہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے گا حزباللہ کو دنیا کا سب سے طاقتور آتنگ کی سنگٹھن کہا جاتا ہے بیس سے پچیس ہزار ہتھیار ونڈرڑا کے خریب پچاس ہزار ٹرینڈ لڑا کے ٹینڈ لاکھ سے زیادہ مسائل اور راکٹ جن کی رینج سات سو کلومیٹر ہے یعنی اسرائیل کا کونہ کونہ حزباللہ کے ہتھیار کی ضد میں ہے گائیڈڈ مسائل جس کی سنگٹھن کئی ہزار ہے جن کی رینج ستر سے دھائی سو کلومیٹر تک ہے میڈیم رینج راکٹ جو چالیس سے اسی کلومیٹر تک مار کرنے میں سخشم ہیں جن کی سنگٹھن کئی چار ہزار آٹھ سو ہے شارٹ رینج راکٹ بیس سے چالیس کلومیٹر تک مار کرنے والے راکٹ جن کی تعداد ہے پینس اٹھ ہزار ہوا سے ستہ میں مار کرنے والی مسائلوں کی سنگٹھن ستر اینٹی شپ مسائل خریب چار سو کلومیٹر تک اڑنے والے خریب ایک ہزار ڈرون لہذا نے دنیاہو کے لیے حزباللہ کی انتیم آتنکی کے طفائے تک حبلے جاری رکھنا آسان نہیں رہنے والا ہے ہاں امریکہ اسرائیل کے حملے میں ہر قدم اس کے ساتھ ہے جو نتنیاہو کی سب سے بڑی طاقت ہے اسی لیے اسرائیل نے حملے کی پلاننگ کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن امریکہ کو حملے کی چائمنگ نہیں بتائی امریکہ نے اسرائیل کی کروائی کا سمرتن کیا ہے لبنان پر زمینی کروائی کے ترنت بعد امریکی ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹین نے رخشہ منتری یو گیلنٹ سے فون پر بات کی اس کے بعد لائیڈ آسٹین نے کہا ہم سیما پر اٹیک سائٹ کو نشت کرنے کی ضرورت پر سہمت ہوئے تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ لبنان اس ستھ ہزباللہ سات اکٹوبر کی طرح اسرائیل کے اتری سمودائے پر حملے نہیں کر سکے اسرائیل نے امریکہ کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ ہزباللہ کے انفرسٹرکچر کو پوری طرح تباہ کرے گا تاکہ ہزباللہ سات اکٹوبر کی طرح اسرائیل پر حملے نہیں کر سکے لبنان پر اسرائیل کے گراؤنڈ حملے کے بعد امریکہ نے پشم ایشیا میں ایڈیسنل فورس بھیدنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران امریکہ نے ایران کو چیتاؤنی بھی دی ہے امریکہ نے ایران کو صاف صاف شبدوں میں لکی دی ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے نہ اوچھے نہیں تو ایران کو کم بھیر پر اڑام بھگتنے ہوں گے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد خود ہی گپت ٹھکانے میں چھپے ہوئے ہیں جان کی ڈر سے اور امریکہ اترکت فورس بھیج کر اسی ڈر کو بنائے رکھنا چاہتا ہے یہاں آپ کو میڈے لسٹ کے آٹھ دیشوں میں امریکی فورس کی تیناتی دکھاتی ہیں ترکی میں ایک ہزار چار سو پیسٹھ عراق میں دو ہزار پانچ سو جارڈن میں تین ہزار سریعہ میں آٹھ سو کوویت میں تیرہ ہزار پانچ سو سعودی عرب میں دو ہزار سات سو ایوئی میں تین ہزار پانچ سو غطر میں دس ہزار ایسا لگ رہا ہے کہ بنیامین نیتنیاہو نے اب اس گلہ کو ختم کرنے کی خسم کھالی ہے ایسے میں اسرائیل کا لیمجیٹ گراؤنڈ آپریشن کتنے سمیں تک چلے گا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن سینہ نے کہا ہے کہ سینک حال کے مہینوں میں مشن کے لیے پرشکشن اور تیاری کر رہے ہیں مطلب گازہ کے بعد مطلب گازہ